مرزا ندیم بیگ پورسیانہ پورتہ سکرنیہ کام اور کوالٹی کے اعتبار سے باعتماد ادارہ جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلمونیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں ہمارا پتہ یہ ہے آج کی سب سے پہلے خبر کا تعلق یورپی ملک سویڈن سے ہے یورپی ملک سویڈن کے کیپٹل اسٹاک ہوم میں شاہی محل کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کا تازہ واقعہ پیش ہوا ہے عرب میڈیا کے مطابق دو افراد کو ازادی رائے کے قانون کے تحت قرآن پاک کی بے حرمتی کی اجازت دی گئی تھی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مظاہرین نے بھی احتجاج کیا سویڈش کیپٹل اسٹاک ہوم سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شدید بارشوں نے پچاس سالہ ریکارڈ توڑ دیا سٹاک ہوم سمیت دیگر شہروں میں دو ہفتوں سے جاری توفانی بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی اس زمن میں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ آئندہ کئی روز تک جاری رہے گا برطانیہ میں مسلمانوں کے بینک اکاؤنٹس کی بندش نے لوگوں کو فکر مند کر دیا ہے کیونکہ بڑے مالیاتی ادارے وجوہات بتائے بغیر ان کے اکاؤنٹس کو بند کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر لکھتے ہوئے مسلمان ایل ٹیکریٹی نے بینک اکاؤنٹس بند کرنے کے حوالے سے آگاہ بھی کیا اور مسلمان محمد کوزیر نے بینکوں کے اقدامات کے لیے برطانیہ میں ادار جاتی اسلامہ فوبیا کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے ایف آئی ایمیگریشن کی کراچی ائرپورٹ پر کاروائی مالاکن پولیس کو مطلوب ملزم عبدالغفار کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھا ملزم کے خلاف تھانہ سن کوٹ میں مقدمہ درج تھا ملزم کے خلاف تھانہ سن کوٹ میں مقدمہ درج تھا ملزم قتل کے مقدمے میں مطلوب تھا ایف آئی ای ڈیرہ غازی خان سرکل کی بڑی کاروائی ریڈ بک کا انتہائی مطلوب انسانی سمگلر شوکت حسین گرفتار ہو گیا ملزم شوکت حسین کے خلاف مقدمہ سال دوہزار بیس سے دوہزار تئیس کے درمیان درج کیا گئے تھے ملزم نے تیس سے زائد متاثرین سے عمرے کی غر سے لاکھوں روپے بٹھو رہے تھے ملزم متاثرین سے ستائیس لاکھ روپے سے زائد رقم وصول کر کے روپوش ہو گیا تھا ملزم کی گرفتاری کے لیے متدد بار چھاپے مارے جا چکے تھے ایک برطانوی ٹورس اس وقت حیران و پریشان رہ گیا جب اسے ایک اٹالین ریسٹورنٹ میں سینڈوچ کے دو ٹکروں میں کٹوانے کے بھی پیسے ادا کرنا پڑے ٹورس نے سینڈوچ آڈر کیا اور اپنے دوست کے شاعر سیر کرنے کے لیے اسے دو حصوں میں تقسیم کروایا بل کی ادائیگی کے وقت وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دو حصوں میں سینڈوچ کاٹنے پر اسے دو یورو کا جرمانہ لگایا گیا ہے ٹورس نے بغیر کسی سکایت کے بل ادا کر دیا اٹلی کو اس سال موسم گرمہ میں تاتیلات گزارنے والوں کے لیے غیر معمولی اقدامات کا سامنا ہے وینس اور ساڈانیہ جیسے سیاہوں کی بھیڑ کو منظم کرنے کی کوشش کے لیے پابندیاں کنٹرول اور فیسے متعارف کروائی جا رہی ہیں نار تھٹالین شہر بڑے پیوانے پر سیاحت کے منفی پہلوں سے لڑ رہے ہیں اور اس نتیجہ میں اس موسم گرمہ میں تاتیلات گزارنے والوں کے لیے سخت قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں اب برہنہ ہو کر شہر میں گھومنا یا تیرنے کے لیے نہروں میں چھلانگ لگانا ممنوع ہے سیاہوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ وہ کہاں بیٹھ رہے ہیں فٹ پاتھوں پولوں اور فواروں اور سیڑھیوں کی اطراب پر بیٹھنا اور لیٹنا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے کیے جائیں گے شہری حکومت کا مقصد وینس میں داخل ہونے والے افراد کی تعداد کو بھی محدود کرنا ہے 2019 میں وینس میں 5.5 ملین سیاہ آئے تھے جو شہر کی آبادی سے 100 گناہ زیادہ ہے سسلی اور شمالی افریقہ کے درمیان واقع جزائر لامپاڈوسا اور لیوینسیا پر اپنی گاڑیاں تلانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے سیاہوں کے لیے آداب کی ایک پوری فیرس کا اججرہ کر دیا گیا ہے شہر کے مرکز میں اب ننگے پاؤں بکنی یا جسم کے اوپری حصے پر کپڑوں کے بغیر چلنا ممنوع ہے سیڑھیوں یا زمین پر میڈنا بھی ممنوع قرار دی ہمارا پتہ یہ ہے نام ڈی اصلی زائیکہ ڈی اصلی لذت اور چلچ خانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی خانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست پسیو عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سال گرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چود ریسکندر حیات گوندن ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر سو بادالونا سپین ہمارا فون نمبر نائن تری ون تھری نائن ٹو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ ہستے نمبر نو نیزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ برطانیہ میں بریٹش پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور عرفان شریف کی دس سالہ پاکستانی بچی سارا شریف کے قتل کے مسئلے پر تین افراد کی بین الاقوامی سطح پر تلات جاری ہے پولیس کے مطابق انہیں دس اگست کی صبح اطلاع ملی تھی کہ انگلینڈ کی کاؤنٹی سرے کے قصبے ووکنگ میں ایک گھر میں بچی مردہ حالت میں پائی گئی ہے پولیس کے مطابق جن تین افراد کو تلاش کی جا رہی ہے تاہم وہ گزشتہ روز برطانیہ چھوڑ چکے ہیں بچی سارا شریف کی پولش نزاد والدہ اوگلا نے کہا ہے کہ ان کی زندگی اب پہلے جیسی کبھی نہیں ہو سکتی انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی ایک باکمال لڑکی تھی جو ابھی بہت چھوٹی تھی پاکستان کی معیشہ شدید بہران کا شکار ہے پاکستانی روپے کی قیمت کافی حد تک گر چکی ہے اور مہنگائی کی شرح تقریباً چالیس پرسنٹ پر پہنچ چکی ہے ان آلات میں لوگوں کی بڑی تعداد بیرون ملک جانے کی کوشش میں مصروف ہے جہاں کم آمدنی بھی اپنے ملک میں ملنے والی تنخواہ سے کہیں زیادہ ہے اس سال لیبیا اور مصر جانے والے تیرہ ہزار پاکستانیوں میں سے زیادہ تر واپس نہیں آسکے ایک سروے سے یہ پتا چلا ہے کہ پندرہ سے چوبیس سال کی عمر کے درمیان باسٹھ پرسنٹ لڑکے اور نوجوان مرد ملک چھوڑنا چاہتے ہیں کچھ افراد قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ باقی متبادل غیر قانونی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں سال دوہزار تیس کے پہلے چھے ماہ میں تقریباً تیرہ ہزار لوگ پاکستان سے لیبیا اور مصر گئے جبکہ دوہزار بائیس میں تقریباً سات ہزار لوگ گئے تھے ان تیرہ ہزار میں سے دس ہزار واپس نہیں آئے اور ان کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ لیبیا ہی میں ہیں یا کسی اور یورپی ملک چلے گئے ہیں اس سال لیبیا اور مصر جانے والے تیرہ ہزار پاکستانیوں میں سے زیادہ تر واپس نہیں آسکے ان میں دو بھائی فرہاد اور توحید بھی شامل ہیں جن کا اپنی والدہ کو آخری پیغام یہ تھا کہ وہ فکر نہ کریں لڑکوں کے والد فرید حسین نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ہم غریب لوگ ہیں یہاں تک اگر بچے یہاں پڑتے ہیں تو انہیں نوکری بھی نہیں ملے گی اور اگر ہمارے پاس زیادہ زمین نہیں ہے میں نے سوچا کہ بچے یورپ چلے جائیں تعلیم حاصل کریں گے اور کام بھی کریں گے اور ہمارے حالات صدر جائیں گے والد فرید نے اپنی زمین بیج دی اور پھر اس کے بیٹے فرہاد اور توحید مصر اور دبائی کے راستے لیبیا چلے گے والدین کے پاس لیبیا میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ اپنے گھر پر فرش پر سوتے ہوئے پرجوش انداز میں جہاز میں سوار ہونے کی ویڈیو بھی موجود ہے لڑکوں کی والدہ نجمہ کا کہنا ہے کہ صبح صویرے انہوں نے کسی کے موبائل پر اپنے والد کو پیغام بیجا کہ ہم جا رہے ہیں والدہ کو بتا دے کہ ہمارا یہ آخری پیغام ہے کچھ دنوں بعد انسانی سمگلرز بھی ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا اور انہیں مٹھائییں تقسیم کرنے کو کہا اور بتایا کہ ان کے بچے باحفاظت پہنچ چکے ہیں وہ جشن منانے لگے اگلے روز ان کے قزن نے فون کیار تارکین وطن کے جہاز کے ڈوبنے کی خبر سنائی اور تب تک انسانی سمگلر باقی ماندہ جمع پونجی بھی سمیٹ کر جا چکے تھے اور مجبور ماں باپ کی خوشیاں ماتم میں بدل گئی تھی اب فرہاد اور توحید کی ماں اپنے بیٹوں کی آڈیو میسیجز سنتی ہے اور گھنٹو روتی رہتی ہے مگر آنسو ہے کہ تھمتے ہی نہیں ہیں کاتالونیا میں حالیہ موسم گرمہ میں جاری خوشک سالی اور ہائی ٹمپریچر نے خطے میں انگور کی کٹائی وقت سے پہلے شروع کرا دی ہے جیسے کہ پچھلے دو سالوں سے ہو رہا ہے اس سے قبل انگور کی کٹائی اگست کے شروع میں ہو جاتی تھی لیکن ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے اب فصل کی کٹائی جولائی میں شروع ہو جاتی ہے مگر اس کے باوجود فصل بہتر ہونے کی توقع ہے مائرین کے مطابق یہ تبدیلی کلائیمیٹ چینج یعنی موسم کی تبدیلی کا نتیجہ ہے بارسلونہ کا معروف فیستہ گراسیا فیستہ مایور پندرہ سے اکیس اگست تک بارسلونہ کے تاریخی علاقے گراسیا کی گلیوں میں منقض ہوگا اس میلے میں آجاتا ہے اور اس سال بھی سجاوٹ کا آغاز ہو چکا ہے اس میلے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹورسٹ بارسلونہ آتے ہیں پین میں خوشک سالی یعنی بارشوں کی کمی کی وجہ سے زیتون یعنی اولوائل کی قیمتیں آسمان کی بلندیاں تک پہنچ چکی ہیں کیونکہ بارشوں کی کمی کی وجہ سے زیتون کی فصل بے حد متاثر ہوئی ہے اور گزشتہ سال ملک میں زیتون کی پیداوار میں پچاس پرسنٹ کمی واقع ہوئی ہے ایکسٹرہ ورخن آئل کی سو کلو کی ہول سیل پرائس آٹھ سو یورو تک پہنچ چکی ہے اور جہاں تک ریٹیل یعنی پرچون کا تعلق ہے اس میں ایک سال میں قیمت میں اکتیس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے اور یہ اضافہ جاری رہنے کی توقع ہے پچھلے سیزن میں سو کلو زیتون کی قیمت تین سو ساٹھ یورو تھی دوہزار بیس میں ایکسٹرہ ورخن آئل کی قیمت تین سو یورو سے بھی کم تھی بارسلونہ میں پولیس محسوس اسکوادرہ نے پانچ مسلح ڈکیتیوں کی دو ملزمات کو گرفتار کر لیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے پانچ اور سولہ جولائی کی درمیان اشمپلا کے علاقے میں واقع ٹورس فلیٹ میں گیارہ دنوں میں چھہ سٹھ ہزار یورو کی پانچ ڈکیتیاں کی ہیں گرفتار خواتین کی عمر انیس اور بیس سال کے درمیان ہے ان خواتین کو سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس نے گرفتار کیا جب یہ ایک فلائٹ میں زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہی تھی ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزاری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرم کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولئے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افضائی اور حوصلہ افضائی کا ذریعہ ہے ناظرین محترم اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے میزمان مرزا ندیم بیک کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ